یہ میں نے قبول کر لی ہے تو اس واقعے سے یہ بات سمجھے گئی ہے کہ کوئی بھی عمل ہو اس میں مرقزی جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ خلوص نیت اللہ کی رضا ہے یہ دکھاوے یہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہ سب ایسے ہی ہے نہیں انابت کا تقاضی یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ ایک جذبہ ہو کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے اس لیے امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں ایک حدیث نکل کی ہے امام مسلم نے اس کو نکل کی کتاب الیمان میں ایک راوی ہیں جناب ابو حریر رضی اللہ عنہ اور ایک راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ جناب اسرکار دعالم علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی شکل اور کسی کو نہیں پتے ہے جبرائیل علیہ السلام ہے سفید ان کے کپڑے تھے کالے سے ان کے بال تھے چمکتی ان کی آنکھیں تھی گورا ان کا رنگ تھا دو ان کے ہاتھ اور دو پاؤں تھے بڑے بچی قسم کے خوبصورت انسان تھے تو کسی کو نہیں پتا یہ کون ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں اسلام کیا ہوتا ہے ایمان کیا ہوتا ہے آپ نے اسلام کی تفصیل بتائی ایمان کی تفصیل بتائی پھر ایک سوال انہ نے کیا کہ مل احسان احسان کیا ہے تو اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے جو اس موضوع سے ریلیمنٹ بات ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس نے یہ پوچھا مل احسان احسان کیا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا فرما احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ تمہارا نظریہ قائم نہ ہو سکے تو پھر یہ عقیدہ رکھو ایمار رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اب جب میرا یہ عقیدہ ہو جائے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو سیدھی سی بات ہے میں جس طرح جس طرح کوئی آدمی شریف آدمی کوئی اس سے غلطی کرنے لگے تو دیکھ لیتا ہے یار کو میرا بھائی تو نہیں دیکھ رہے کوئی دوست تو نہیں دیکھ رہا کوئی مسائے تو نہیں دیکھ رہا تو ان سے ڈر جاتا ہے نہیں کام کرتا برا تو جب یہ عقیدہ بن جائے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو جب یہ عقیدہ بنے گا تو پھر رجوع اللہ ہوگا اس بنیادی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیثی میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بات ایسے کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تو سور نہ بن پڑے تو پھر یہ جانو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے جب یہ یہ ایک انسان اپنے اندر یہ دھیان رکھے گا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے گھر جاتے دیکھ رہا ہے گھر سے آتے دیکھ رہا ہے کھاتے دیکھ رہا ہے تولتے دیکھ رہا ہے معابتے دیکھ رہا ہے ہر حال میں مجھے دیکھ رہا ہے بات کرتے دیکھ رہا ہے دسترد کرتے دیکھ رہا ہے انشاءاللہ کہتے دیکھ رہا ہے آنے کا وعدہ کرتے دیکھ رہا ہے جانے کا وعدہ کرتے دیکھ رہا ہے میں اسے چھپا ہوا نہیں ہوں جب وہ یہ اعتقاد اپنا مضبوط کر لیتا ہے تو پھر اللہ کریم کے قریب ہو جاتا ہے پھر یہ اس جماعت میں آ جاتا ہے جس جماعت کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ اَنَعْبَ عِلَيَّ کہ اس کے پیچھے لگو جو میری طرف جھکا ہو اس کے پیچھے لگو یہ ایک ضرورت ہے آج کی ہر کام کے لیے رہنمام تلاش کرتے ہیں لیکن دین کے لیے نہیں تلاش کرتے ہیں نہ کسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں نہ رہنمائی لیتے ہیں اور دنیا اچھی گزر رہی ہے یا بری گزر رہی ہے جیسی گزر رہی ہے یہ تو گزر رہی ہے یہ تو پیچھے رہا جانی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے رشتدار جاتے ہیں اس کے نوکر غلام جاتے ہیں احباب اس کے ساتھ جاتے ہیں ایمان اور عمال بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں لیکن جب اس کو قبر میں رکھ دی جاتا ہے تو بھائی باپ رشتدار دوست احباب نوکر غلام سارے واپس آ جاتے ہیں تو ساتھ کون گیا ہے مکان تو نہیں ساتھ گیا بلنے کے تو ساتھ نہیں گئی جو ہم دنیا کا مال اکٹھا کر کر لیتے ہیں غلط طریقے سے وہ تو نہیں ساتھ گیا نا کوئی بھی ساتھ نہیں گیا ساتھ ایمان اور عمال سالے گئے وہ جو چیز ہے نا اس کی اس کے لیے جو محنت ہے اس محنت کے لیے کسی رہنما کی ضرورت اس کے بغیر نہیں کوئی بتائے گا تو بتا چلے گا نا جب کوئی بتانے والے نہیں ہیں تو پھر کیسے چلے گا غلطی پر غلطی کرتے چلے جائیں گے اور ہم یہ روزانہ کہتے ہیں یا اللہ ان کے پیچھے چلا جن پر تیرے نام ہوا ہے وہ کون ہے ان کے پاس جانا پڑے گا تلاش کرنی پڑے گا اور جس کو مل جائے ایسا بندہ بڑا خوشنصیب آدمی اس کی دنیا سمر گئی قبر سمر گئی آخر سمر گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے کسی کو منع نہیں کیا جس تو جو کرو جاؤ آقا علیہ وسلم جب کسی کو کلمہ پڑھا لیتے تھے تو کلمہ پڑھانے کے بعد پھر فرمایا کرتے تھے آو میری بیعت کرو جو کیوں نبی اللہ ہے وہ تو کہہ سکتے ہیں ہر بندہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہر بندوں کہنا نہیں چاہیے یہ شان آقا علیہ وسلم کی آفرماتے تھے میں نبی ہوں آو میری بیعت کرو اب کوئی اور کہہ سکتا ہے میں نبی میری بیعت کرو نہیں دوسرے کے بارے میں کہ آو آو یار وچلو یار وہ آدمی نیک ہے اس کی بیعت کرتے ہیں کوئی کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں یہ بات نہ آتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نہ فرماتے حدیث مبارکہ میں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑ چکے تھے مسلمان ہو چکے تھے فرماتے ہیں آو میری بیعت کرو آو میری بیعت کرو جزور کس بات پر بیعت کریں فرمائے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا لا تشترکو باللہ شایع اس بات پر بیعت کرو ولا تشترکو چوری نہیں کرنی تم نے چوری نہیں کرنی بدکاری نہیں کرنی اولاد کو قتل نہیں کرنا کسی پر بہتان نہیں لگانا کسی پاکیز عورت پر تعمت نہیں لگانی حجی ہچی بات میں نافرمانی نہیں کرنی آو میری اس بات پر بیعت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گائے بگائے حالانکہ وہ کلمہ پڑ چکے تھے پھر فرماتے آو بیعت کرو کبھی بیعت اسلام لیتے تھے کبھی بیعت خلافت ہوتی تھی کبھی بیعت تقوی ہوتی تھی کبھی بیعت جہاد ہوتی تھی کبھی بیعت ہجرت ہوتی تھی کبھی بیعت انعابت ہوتی تھی کبھی اس بات پر بیعت ہوتی تھی کہ آو میری بیعت کرو تم نماز پڑھو گا زکاة دو گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں سورة الممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے معبوب علیہ السلام جب آپ کے حضور ایمان والی عورتیں حاضر ہوں اس بات پر بیعت کرنے کے لئے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا نمبر دو چوری نہیں کرنے نمبر تین بدکاری نہیں کریں گی نمبر چار اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی نمبر پانچ کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی نمبر چھے نیک بات میں نافرمانی نہیں کریں گی اگر یہ قرار کر لیں فبا یہنہ تو اے معبوب علیہ السلام ان سے بیعت لے لیں اور کن کو کہا ہے اِذَا جَاکَ الْمُومِنَاتِ جب مومنہ اورتیاں کے پاس ہیں تو مومنہ کیسے ہو گئی وہ مومنہ کیسے ہو گئی پہلے آپ کو مانا تو مومنہ ہوئی نا کلمہ پڑا تو مومن ہوئی نا اس کے بعد پھر یہ فرما ہے اس بات کا اقرار ان سے کراؤ اور ان کے لئے استغفار فرما دیں تاکہ میں ان کو معاف فرما دوں تو یہ قرآن مجید میں اور احادیث کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے آپ کو یاد ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیعت جس کا ذکر قرآن مجید صورت الفتح میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی جسے بیعت رضوان کہتے بیعت رضوان مدرخت کے نیچے جو بیعت لی تھی چودہ صحابہ کرام سے حالانکہ صحابہ جو تھے مسلمان تھے وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے اور جب عثمان اگنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ فاہ پھیلی کہ ان کو شہید کر دیا گیا تو فرمایا ان کے خون کا بدل لینے کے لئے بیعت کرے اور اس بیعت کو اللہ تعالیٰ کی زیادہ پاک نے کیا مقام اور کیا درجہ اور کیا اللہ پاک نے اس بیعت کی عظمت و شان بیان فرمائی ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ يُبْعَيُونَكَ اِنَّمَا يُبْعَيُونَ اللَّهِ اے مابوب علیہ السلام جو آپ کے دستِ ہدایت پر بیعت کر رہے ہیں وہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں